اسلام علیکم پبلیک ہے وٹس اپ گائز اٹس می گوجو پلیز اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتا ہوں ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سو گائز ویلکم بیک ٹو این ایڈر پپولیٹی بیٹل ویڈیو تو یار ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پب جی نے جو ہے سکارڈ والا پپولیٹی بیٹل لانچ کیا مطلب اب تک ہمارے پاس تین بیٹل ایسے آ چکے ہیں جو سولو میچز کے ہوتے تھے تو یہاں پر فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاس سکارڈ والا پپولیٹی بیٹل ہے لیکن بھئی اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پارٹنر ایموٹ نہیں ملے گا بلکہ آپ کو ایک نورمل ایموٹ ملے گا تو ہمارا یہاں پر پہلا بیٹل سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ کسی عربی کے ساتھ ہے کناس اس کا نام ہے اور بھائی صاحب اور معاشرہ سے اس بھائی کو تو کوئی دو تین پرائیوٹ پلیئرن لگے ہوئے ہیں تو بلکہ یہاں پر میرے چار ٹیم ایٹس ہیں آرکے خان یوکے رانہ کے سیون احیات اور مائسیل ف تو ہم چار لوگ یہاں پر بیٹل کھیر رہے ہیں اور مزید والی بات یہ کہ میرا بیٹل جس اوپن ایٹ کے ساتھ لگے گا اسی کی ہی پوری ٹیم کا بیٹل ہمارے ساتھ لگے گا یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ٹیم ورسس ٹیم کا بیٹل ہے تو یہاں پر جو ہے چار بندوں میں سے تین کا جیتنا جو ہے وہ لازمی ہے تب جاگر آپ کو اچھے پوائنٹس ملتے ہیں اگر دو بندے جیتے ہیں آپ کے اور دو جیتے ہیں ان کے تو جو ٹوٹل پوائنٹس ہوتے ہیں جو بیٹل کے وینٹ جو ٹوٹل پوائنٹس ہیں تو ان کو جو ہے وہ کمپیریزن کیا جائے گا تو یہاں پر آپ جو ہے روس وغیرہ پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ریوارڈ ہیں وہ نیکنیم بیٹ دیا گیا ہے اور یہاں پر جو بیٹل ہے وہ ٹوٹل آٹھ راؤنڈس کا ہے بجائے دس راؤنڈ کے اور اس کے علاوہ جو ہمارا ہر راؤنڈ ہے وہ دو دو دن چلے گا بجائے تین دن کے تو کافی شورٹ کیا ہے پب جی نے اس کو یہاں پر تو یہاں پر جو ہے سٹارٹ میں نیکنیم بیٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ ایموٹ دیا گیا ہے جو کہ ایک نارمل ایموٹ ہے آپ اس کو اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کا جو ہے پارٹنر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سمپل لو بی میں آپ جو ہے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے ڈائنیمک کارڈ ہے جو پلیئر کارڈ ہوتا ہے اور جو یہ میتھک ہے اس کے علاوہ نیکنیم بیٹ ہے اور آگے پھر سے وہ میتھک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ڈائنیمک انفو کارڈ ہے تو باقی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں سو گائز ویڈیو اور یہاں پر جو ہے اگر ہم چیک کریں اپنا پاپولیٹی بیٹل تو سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں نے اپنی یہاں پر پاپولیٹی اچھی خاصی انکریز کر لی ہے ڈے ون جہاں پر ہمارا کمپلیٹ گزر چکا ہے اور میری پاپولیٹی اس وقت ایک لکھ نوے ہزار ہے جبکہ اپن انڈ کی صرف دو ہزار ہے باقی گائز سکارڈ پاپولیٹی بیٹل کیمکہ فرسٹ ٹائم ہے تو مجھے اس کا اتنا نہیں پتا تھا اور مجھے جو انوائٹ آیا آرکے خان کی طرف سے میں نے اسے ایکسپٹ کر لیا اور ماشاءاللہ سے یہ بندہ پاپولیٹی بیٹل نہیں کھیل رہا خود تو ہمارا لیڈر تو خود ہی بھائی مطلب کیا ہی گاؤں یار میں کیا تریف کروں اس کی سو ویلز یہاں پر جو ہے ہمارا دوسرا تین بھی گزر چکا ہے پاپولیٹی بیٹل کا تو ابھی یہاں پر اگر اپنی پاپولیٹی چیک کریں تو ہمارے اوپنر نے اپنی پاپولیٹی انکریز کی ہے ماشاءاللہ سے اس کی ایک لکھ ستائیس ہزار ہے بھائی صاحب بے بندہ پاپولیٹی بیٹل کھیل رہے ہیں میں نے جیسا کہا تھا کہ سولو کے لاسٹ بیٹل میں اس بندے نے اپنے آپ کو تین پریویٹ پلین لگے تھے کیونکہ بھائی پب جی تو انتظار ہی نہیں کرتا یار مطلب ایک بیٹل ختم ہوئے دوسرا شروع ہو گئے تو ابھی یہاں پر جو ہے تقریباً بیٹل ختم ہونے میں چار گھنٹے پیشیالیس منٹ رہ گئے ہیں اور یہاں پر ہمارے ار بی بھائی صاحب نے میری پاپولیٹی سے صرف ایک ہزار پندرہ سو پاپولیٹی انکریز کی ہے کیونکہ میں جہاں پر اب جتنی بھی بڑھاؤں گا یہ انکریز کرتا جائے گا تو میں دو لکھ چھبیس ہزار کر کے سو گیا الارم لگا لیا میں نے کیونکہ میں نے بھی صبح اٹنا تھا پاپولیٹی سنائب کے لیے اور اس نے بھی سو چلتا ہوں انشاءاللہ صبح ملتے ہیں گائیز ویلکم بیک گائیز کانڈ ہو گیا یار میں نے پونے پانچ ایم کا الارم لگایا تھا الارم وجہ پونے پانچ بی ایم یار الارم غلط لگ گیا میرے سے بھائی میں نئی اٹھ پایا پاپولیٹی سنائب کے لیے اور ابھی پاپولیٹی بیٹل میں آتے ہیں اور ریزلٹ چیک کرتے ہیں تو راؤنڈ ٹو ہمارا یہاں پر شروع ہو چکے اور میرا پی کے زیرو شو ہو رہا ہے یہ کہا بھائی اور اگر یہاں پر ریوارڈ میں چیک کروں تو بھائی مجھے صرف چھ پوائنٹ ملے ہیں اس کا مطلب ہے میں پکا ہارا ہوں میں پکا ہار گیا ہوں ریٹیل یہاں پر چیک کرتے ہیں جس بات کا ڈر تھا اس نے صرف ایک ہزار پاپولیٹی اپنی انگریز کیے بھائی سنائب بھی کیا ہے تو کتنا کیا ہے صرف ایک ہزار پاپولیٹی کا مطلب کاش میں اٹھ جاتا یار میری نیند نہیں کھولی تو ویل فورگیٹڈ گائز جو ہونا تھا ہو گیا ابھی دوسرا راؤنڈ ہمارا یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور یہ کسی عبراہ کے ساتھ لگا ہے بیٹل تو یہاں پر جو ہے گائز ہمارے پاپولیٹی بیٹل کا پہلا دن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی پاپولیٹی میں نے اپنی اچھی خاصی انگریز کر لی ہے اب وہ گلتی میں دوبارہ نہیں دورانے والا تو میری دو لکھ چونتی سزار ہے میرے اپننٹ کی ہے بائی سزار سیرف اور سیرف سو لیٹس سی گائز ہمیں اس کو وون کرتے ہیں یہ لوز ویلکم بیک گائز تو انیدر پارٹ آف جس پاپولیٹی بیٹل ویڈیو اور ابھی یہاں پر اگر چیک کریں اپنی پاپولیٹی تو ایک دن ہمارا گزر چکا ہے دوسرے دن شروع ہے آٹھ گھنٹے رہ گئے ہیں بیٹل ختم ہونے میں دوسرا راؤنڈ ہے دو لکھ سترہ دار میری اور بیالی سزار اس کی یار بڑا چھپا رستہ میں یہ والا بندہ بھی مطلب بہت ہی آہستہ آہستہ اور بہت ہی سلولی سلولی اپنا بیٹل کھیل رہے تو میں نے یہاں پر اپنی آپ کو پاپولیٹی جو ہے وہ لگوانا شروع کر دی ہے میرے دوستوں نے مجھے بھیجنا شروع کر دی ہے تو جو ہے ارے ماشاءاللہ تھا ہیلیکاپٹر بھیج دیا ڈی سی ایسن نے واہ بھائی بھائی شکریہ بھائی تو یہاں پر جو ہے بیٹل میرا چار لاکھ چھے ہزار پہ پہنچ چکا ہے پاپولیٹی اور اس کی ابھی بھی چھوالیس ہزار ہے سو لیٹس ہی یہ بندہ سنائپ کرتا ہے کہ نہیں کیونکہ میں بس اب قسمت کے بھروسے چل رہا ہوں السلام علیکم ویڈ مورننگ گائز ویڈیو تو بھائی راؤنڈ ٹو یہاں پر ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ تو ریزلٹ چک کرتے ہیں اپنا اور ہم چاروں نے یہاں پر میچ کو کیا ہے وین سو نائس تو ہمیں یہاں پر ٹوٹل ملے ہیں اٹھارہ پوائنٹس تو بھائی پی کے ون فائنلی یہاں پر کلیر ہوئے اور پی کے ٹو کے لیے ابھی بھی پوائنٹس چاہیے ہیں تو بھائی یہاں پر ہم چاروں لوگوں نے میچ کو وین کیا ہے سو بھائی میربانی ہے ہمارے ریڈر صاحب کی بھی آرکے خان کی بہت ہی زیادہ پپلیٹی کے ساتھ اس نے میچ کو وین کیا ہے تو تیسرا راؤنڈ ہمارا یہاں پر شروع ہو چکا ہے کسی ریون وائی ٹی ڈبل سکس کے ساتھ اور اس نے بھی پپولیٹی بیٹل بھائی کھیل رہا ہے یہ لاسٹ چالیس ہزار چھتیس ہزار پھر چالیس ہزار بابرے بھائی سو دیکھتے ہیں بھائی اس نے چار گھنٹے پہلے لگائی ہے بھائی کنفرم یہ بندہ بیٹل کھیل رہا ہے سو گائز یہاں پر پپولیٹی بیٹل کا پہلا دن ہو چکا ہے کمپلیٹ اور اگر اپنی ہم یہاں پر پپولیٹی چیک کریں تو یہاں پر جو ہے ابھی ہماری پپولیٹی ہے چھانوے ہزار اور اس کی ہے دس ہزار آٹھ سو تو بھائی پپولیٹی بیٹل کا ایک بیسک رول ہوتا ہے آپ کو اچھے پوائنٹس تب ملتے ہیں جب آپ کا اپنیٹ ہوتا ہے تگڑا یعنی وہ اچھی فائٹ کرنے والا بندہ ہونا چاہیے تو بھائی یہاں پر جو ہے ہمارا دوسرا دن بھی اور موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے پانچ گھنٹے رہ گئے ہیں پپولیٹی بیٹل ختم ہونے میں اور میری پپولیٹی ہو چکے چار لگ پندرہ دار اس کی ابھی تک انیس ہزار سو میں رکس نہ لیتے ہوئے این مومر پر ضرور واپس آوں گا اے گائز ویلکم بیک ٹو انیتر پارٹ او ڈس ویڈیو اور ابھی جو ہے ٹائم رہ گیا یہاں پر دو منٹ پپولیٹی بیٹل ختم ہونے میں اس کی ابھی تک بیالی سہزار پپولیٹی ہے اور ابھی تک اس نے اپنی انکریز نہیں کی لاس منٹ بھی یہاں پر ختم ہونے والا ہے اور اٹس اینڈ گائز سو میرے خیال ہے گائز کہ یا تو اس بندے کا الارم نہیں بجا میری طرح یا یہ بندہ بیٹل ہی نہیں کھیل رہا تو ویل یہاں پر ہمارا پیکے ٹو ہو چکا ہے گائز اور نیکس بیٹل ہمارا شروع ہو چکا ہے سو جلدی سے ہم نیکس ویڈیو میں آتے ہیں سو گائز ویڈیو اور ابھی یہاں پر ہمارا راؤنڈ فور ہو چکا ہے شروع اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا راؤنڈ فور جو ہے وہ کس کے ساتھ لگا ہے میچ راؤنڈ فور پھر سے کوئی عربی ہے یار یہ کیا ہے مطلب پپ جی والوں کو انسان کے بچے بھی دے دیا کرو یار تو باقی دیکھتے ہیں گائز ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت ایڈ ہیں مدارہ بھائی صاحب اور انہوں نے آتے ہی ہمیں بچھا ہے ہیلیکاپٹر جس سے ہماری پپلیٹی انگریز ہو گئے یہ ایک لکھ پچیس ہزار تو سٹارٹ میں میں نے یہاں پر اپنی پپلیٹی انگریز کر لیا اور دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو اپننٹ ہے وہ اسے کمپیٹ کر پاتا ہے کہ نہیں سو ابھی تک تو اس نے شروع بھی نہیں کی تو نیکس جو واپس آتے ہیں گائز انشاءاللہ حافظ ہیلو اور ویلکم بیک گائز کیسے آپ سب تو بھائی صاحب یہاں پر پپلیٹی بیٹل ختم ہونے میں رہ گئے ہیں تقریباً پونے تین گھنٹے اور پپلیٹی یہاں پر چیک کریں تو بھائی میں نے یہاں پر خود کو دو ہیلیکاپٹر لگوائیں اور کچھ میری پپلیٹیز تو میری دو راکھ تیراسی ہزار اور میرے اپننٹ کی ہے ستر ہزار پیٹل ختم ہونے میں ٹائم کم رہ گیا اور مزید دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بندہ پپلیٹی سنائپ کرتا ہے کہ نہیں سو انشاءاللہ واپس سے آتے ہیں جلدی سے نیکس پیڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم گائز گوڈ مورننگ اور ملکم بیک ٹو اینادر پپلیٹی بیٹل راؤنڈ تو بھائی صاحب میں یہاں پر اٹھا توزا فجر کے ٹائم پر لیکن بھائی اس نے اپنی پپلیٹی انگریز نہیں کی تو میں نہیں جانتا کیا وجہ یار سکوڑ والے پپلیٹی بیٹل میں بہت سے لوگ نہیں کھیل رہے یار سیریسلی تو بھائی یہاں پر صرف انشاءاللہ میں اپنے ٹیمیٹس جو ہے وہ بھی دیکھ کر جنوں گا ویل ایک کوسٹن گائز آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ہوگا کہ بھائی ابھی تک آپ کا پی کے زیرو شو ہو رہا ہے حانکہ آپ تو پی کے تری بھی کور اپ کر چکے ہیں تو جو اس کا آنسر ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا اللہ حافظ گوڈ مورننگ گائز اور بھائی یہاں پر ہمارا پہلا دن ہو چکا ہے کمپلیٹ اور اپنا پپلیٹی بیٹل چیک کریں تو بھائی اس کی بیس ہزار ہے میری ایک لکھ تری سٹھ ہزار ہے تو یار یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے ابھی تک کچھ بھی چیزوں کو کولیکٹ نہیں کیا تو یہ ایک گلچ بھی ہے کہ یہ کبھی شو کرتا ہے پی کے تھری تو کبھی بلکل پی کے زیرو شو کرتا ہے تو بھائی یہ پپ جی کی طرف سے گلچ ہے اور یہ جو ہے اپن اینڈ کو بھی ایسے ہی شو ہوتا ہے کہ اس کا پی کے زیرو ہے تو بھائی یہ ایک طرح سے فائدہ بند بھی ہے اور ایک طرح سے نقصان بھی ہے سو اللہ حافظ تو جلدی سے نیکس پارٹ میں آتے ہیں اللہ حافظ اے گائز ویلکم بیک یہاں پر جو ہے ہمارا راؤنڈ سیون ہو چکا ہے شروع بیٹل کا اور سکس ہو چکا ہے ختم تو جلدی سے راؤنڈ سکس کا یہاں پر چک کرتے ہیں ریزلڈ تو اس میچ کو بھی ہم نے وون کیا ہے نائس میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ بور بھی نہ ہو جائیں اور امید ہے کہ آپ لوگ کے جو پوائنٹس ہیں وہ کور اپ ہو رہے ہوں کے ساتھ ساتھ تو یار کب سارے لوگوں کو کوسٹون ہوتا ہے کہ بھائی کتنی پاپولیٹی ہونی چاہیے بیس پوائنٹس کے لیے تیس پوائنٹس کے لیے تو یار آپ لوگ یہاں پر جو ہے اوپن ایڈ کی اور میری پاپولیٹی کا کمپیریزن کر سکتے ہیں میرا یہاں پر پیکے فور ہو چکا ہے راؤنڈ سیمن ہو چکا ہے شروع پہلا دن گزر چکا ہے پندرہ سار میری پاپولیٹی ہے اور ابھی ہم چک کریں تو یہاں پر ہمارا دوسرا دن بھی گزر چکا ہے دو لاکھ انتیس سار میری ہے اور میرے اوپن ایڈ کی ہے سیرف دس مطلب کہ یار اس کا تو کھیلنے کا موڈ بالکل ہی ہے تو یار مجھے تو اچھے پوائنٹس ہیں اور زائیسی بات ہے مجھے اچھے پوائنٹس تب ہی ملیں گے جب میرا اوپن ایڈ بھی اچھا کھیلے گا جیسا کہ میں نے شروع میں آلڑی بتایا تھا تو بھئی میں یہاں پر اس کو جو ہے کچھ پوپولیٹی وغیرہ سینڈ کر رہا ہوں تقریباً چوبیس پچیس ہزار تو میں واحد بندہ ہوں جو اپنے اوپن ایڈ کو بھی پوپولیٹی بھیجتا ہے یہ میرا یہاں پر ہو چکا ہے پی کے فور سو ہوب کہ مجھے اچھے پوائنٹس ہی ملیں گے سو نیکس دے واپس آتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں گائز اللہ حافظ گوڈ مارننگ گائز ویڈیو سو بھئی یہاں پر راؤنڈ سیون ہو چکا ہے کمپلیٹ تو یار ابھی تک آپ لوگوں نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ یار بہت محنت ہوتی ہے کنٹینٹ کو بنانے میں سو چلتے ہیں ریزلٹ چیک کرتے ہیں راؤنڈ سیون کا اور ہم نے اس میچ کو کیا ہے وین اور میرے اپننٹ کی طرف سے مجھے ملے ہیں آٹھ پوائنٹس اگر میں اسے پاپولیٹی نہ بھیجتا ہے تو ہمیں اس کی طرف سے صرف دو پوائنٹس ملے دیں یہاں پر ہمارا راؤنڈ ایٹ یعنی کہ آخری بیٹل شروع ہو چکے اور بھائی صاحب یہ کہہ بھائی باجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر باز سے بجائے بھائی اس نے تو اپنی لاس پاپولیٹی بیٹل میں خود کو ہیلیکاپٹر لگایا ہے بٹ یار مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے چاہیے صرف اور صرف آٹھ پوائنٹس اور آپ جانتے ہیں کہ اس راؤنڈ کو اگر میں ہار بھی جاتا ہوں پھر بھی میں پاپولیٹی بیٹل جیت جاؤں گا کیونکہ گئیس آٹھ پوائنٹس ہارنے سے بھی مل جائیں گے تو یار کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ والا راؤنڈ میں جیت ہوں یا ہار ہوں تو باقی باجی کو جیتنے دیتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس پارٹ میں واپس آتے ہیں گائز اللہ حافظ ہی گائز السلام علیکم گوڈ مورننگ اور بیلکم بیک تو انیدر پارٹ اوڈیس ویڈیو میری جان کے چھلوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک تھاک ہوں کے سو گائز جہاں پر ہمارا راؤنڈ ایٹ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو بھئی میں یہاں پر گوڈ مورننگ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ صبح کے یہاں پر بجنے والے ہیں پانچ بیٹل ختم ہونے میں رہ گئے ہیں دو منٹ تو بھئی میں اس لیے نہیں اٹھا کے میں سنائپ کروں گا میں اس لیے اٹھا ہوں کیونکہ میں اپنی ہار کو خود ایکسپٹ کر چکا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح سے ہارتا ہوں بھئی اس کے جو ٹیم میمبرز ہیں اس نے تو بھئی سب کی پھاڑ کے رکھی ہوئی ہے مطلب میرے ٹیمیٹس کے آپ چیک کریں بلدہ سوگ کے یار پپولیٹی کافی زیادہ اس نے کی ہوئی ہے ان کے ٹیمیٹس کافی بھاری ہیں ہمارے ٹیم پر پر جیسے کہ میں نے کہا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ہار ہوں یا جیتوں مجھے آٹھ پوائنٹس تو مل نہیں ہے سو لیٹس سی بھئی اس نے جیسے کہ میں نے کہا تھا اپنے آپ کو آخری بیٹل میں ہیلیکاپٹر لگایا ہے تو یہاں پر بیٹل ختم ہونے میں رہ گیا ہے صرف آخری منٹ لیٹس سی گائیز فائیو فور تھری ٹو ون وٹ سیریسلی گائیز یہاں پر میں گیم کو ریزٹارٹ کر کے واپس سے آئے ہوں اور میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی میں اس نے اپنی پوپولیٹیگ ریز نہیں کی یہ کیا تھا بھائی یہاں پر ہمارے ایک ٹیم میمبر جو یوکے رانہ صاحب ہیں انہوں نے این مونٹ پر سنائپ کیے بٹھ یار اس نے نہیں کیا جو میرا اپننٹ تھا اس نے نہیں کیا میں نہیں جانتا کیوں کیا وجہ ہے یار مطلب پر ٹھیک ہے یار میں نے تو ون کر لیا میچ کو اور اسی کے ساتھ میں نے بیٹل کو ون کیا ہے یہاں پر ہم چیک کر سکتے ہیں ڈائنیمک انفو کارڈ اس کو لگاتے ہیں اور ایڈوانس پلیئر جو ہمارا یہاں پر کارڈ ہے اس کو بھی یہاں پر سلیک کر لیتے ہیں ایموٹ جو ہمارا ہے ہمیں مل ہے اس کو کر لیتے ہیں یہاں پر جلدی سے اپگریڈ پانچ یہاں پر جو ہے وہ چھڑیاں لگتے ہیں جادو کی ایموٹ ہو چکا ہے یہاں پر اپگریڈ اور چیک کرتے ہیں اپنا ایموٹ جو ہمارا ہے یہ ساؤنڈ کے ساتھ ہے اور چیک کریں مجھے تو یہ ایموٹ بہت ہی فنی اور محض دار لگا ہے سو گائز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہوب آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے خیال سے ویڈیو کافی لمبی ہوگی تو امید کرتا ہوں آپ لوگ انہیں ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا تو آپ بتائیں گائز آپ لوگوں نے یہ والا بیٹل کھیلا کے نہیں یا آپ سولو بیٹل کے انتظار کر رہے ہیں تو میرے پاس کاف ساری پپولیٹی پڑی ہے اگر آپ لوگ جو ہے پپولیٹی پر چیز کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ اپنی پپولیٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے اچھا ریٹ لوں گا جن لوگوں نے بھی اپنی پپولیٹی سیل کرنا ہے مجھ سے ضرور رابطہ کریں تو چلتا ہوں گائز اجادت دے اپنے بھائی کو انشاءاللہ ملیں گے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجادت دیں اپنا خیال رکھیں بہت سارا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اللہ حافظ